سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ کیا علیہ السب دوست کے رئیے سے امید کرتا ہوں سب دوست کے رئیے سے ہوں اللہ پاک سب دوستوں کا خوش اور سلام درکھے آج کی ویڈیو بڑی کمال کی ویڈیو ہے ویڈیو میری پسندہ ہے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور باقی یہ ویڈیو مکمل دیکھئے گا اس میں میں ٹوٹل سیٹلائٹ ہیں جو میں نے لگائی ہیں وہ آپ دوستوں کے ساتھ میں ٹوٹل سیٹلائٹوں کی اپڈیو میں شیئر کروں گا اور میری لوکیشن ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں لوکیشن میری ہے زلہ ٹوپر ٹکن تصیل کمالیا اور سب سے پہلے یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ ڈش کا سائی تین فٹ ہے فلیٹ ڈش ہے اور وہی ڈش ہے جو محمود بھائی نے بنا کے ہمیں بھیجی تھی تو اسی پہ ہم نے آج سیٹ اپ کیا ہے اگر کسی دوست نے سیٹ اپ لگانا ہے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اس میں ساری سرلائٹیں کی اپڈیٹ میں دوں گا تو یہ اس کا سینٹر میں نے اسی کیا ہوا ہے سائیڈ پہ جو ہے ویڈیو کونٹ ایٹی ایٹ وہ کیا ہوا ہے اور اس میں نائٹی فائی بھائی ہے ڈش ٹی وی اور ستانوے ہے اور ایک سو پانچ اس میں ایشیا ہے اس میں ایئر وائی سب سے بڑی بات ہے ایئر وائی پیکج بلکل اکی ہے اور سائیڈ پہ ستر ڈگری ہے سائیڈ پہ اہب بار ڈگری تو اس کی تار دیکھیں یہ وائیڈ کلر کی سامنے نظر آ رہی ہوگی تو جن دوستوں کو تکلیف ہوتی ہے جن میں پیٹ میں درد ہوتی ہے ان کے لیے دیکھیں آپ ان کو زوم کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں وائیڈ کلر کے تار کو یہ تھوڑا سا ویڈیو آپ زوم کریں گے تو وائیڈ کلر کی تار نظر آئے گی آپ دوستوں کو تو یہ رسیور کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور اوپر دیکھیں جو ہے نا وہ سی بینڈ کی اینل بھی اس میں لگی ہوئی ہے وہ پیکج سامنے ایئر وائی کا ہی چل رہا ہے تو سینٹر بھی میں آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں سینٹر اس کا اسی ڈگری ہے باقی یار میں تو یہی روکیسٹ کروں گا کہ باز آ جائیں تو بہتر ہے ٹھیک ہے نہیں تو میرے موں میں بھی زبان ہے باقی ابھی اس کو تعلی نہیں لگے گا یہ اس طرح کھلے گی کہ آپ جو ہے نا پچھلے والے جو حساب ہیں وہ بھی کلیئر کر بیٹھیں گے تو بہتر ہے کہ وہ بس کسی دوست کی مجبوریاں تھی مطلب کسی دو تین دوست ہے ان کی بہت زیادہ مجبوری تھی مجھے کہ جو باتیں مجھے سب سننی پڑی تو ابھی مجھے ایک دوست اور ہے ایک کے بجائے دو تین ہیں انہوں نے بتایا کہ جن گروپوں میں آپ نہیں ہیں ان گروپوں میں وہ آپ کی برائی کرتے ہیں لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حدیت دے آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں تو نہیں تو بھائی وہ پچھلے والا حساب جو ہے نا وہ کلیئر کرنا پڑے گا یہ بتا دوں میں انڈوانس باقی ہم جیسا کوئی ہے تو وہ سامنے آ جائے تو آنا ہے تو بھائی ہم حاضر ہیں کسی لوکیشن پہ آ جاؤ کسی جگہ پہ آ جاؤ ٹھیک ہے کھلا چیلنج ہے میرا آپ میرے ساتھ تو جو ہے نا سیٹلائٹیں لگاؤ دیکھیں کس کا ریزلٹ زیادہ ہے کس کے ہاتھ کا ریزلٹ کم ہے تو اسی میں میری اور آپ کی اوقات کا پتہ چل جائے گا باقی یہ دیکھیں میں آپ کو پوزیشن ساتھ ساتھ دکھاتا چلوں سیٹلائٹیں بتاتا چلوں اسی ہے اور ویڈیو کون اٹھاسی نائٹی فائب استانے میں ہیں اور ایک سو پانچ یہ بڑی بات ہے کہ ایک سو پانچ سائیڈ پہ جو ہے آسان نہیں ہے تو دیکھیں گے جب کسی دوست نے لگا کے دکھایا تو یہ تار وغیرہ دیکھ لیں تو فلیر ڈیش سائیڈ پہ ایئر وائی یہ بہت ہی مشکل ہے میرے لئے تو بالکل آسان ہے کیونکہ میرا تو مگز ماری ان کے ساتھ چلتی رہتی ہے تو یہ ستر باٹ ہے اس کے علاوہ بتاتا چلوں کہ جس دوست نے مطلب بات کرنی ہے میرے ساتھ وہ کھلا مدان ہے آ جائیں سرلائٹیں لگانی ہیں تو ہم معذر ہیں ہر کام کے لئے ہم معذر ہیں باقی میں اچھی طرح جانتا ہوں ٹھیک ہے تو مجھے بھی آپ اچھی طرح نہیں جانتے ہیں میں بھی جب مطلب اپنی زبان کو کھول دیتا ہوں تو پھر وہ تعلہ نہیں لگتا تو پچھلے جو حساب ہیں وہ میں نے کلیر کر دینے جب مجھے یہ تھوڑا سا جو ہے نا بس کچھ دوست روک لیتے ہیں تو باقی میں بتاتا چلوں یہ ایئر وائی بھی چل رہا ہے تو باقی ایک اور بھی بات بتاتا چلوں سامنے آگے بات کرو جو بھی کرنی ہے الگ گروپوں میں جس گروپوں میں میں نہیں بیٹھا ہوں وہاں پہ آپ لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں مل کے تو آپ آ جائیں ہم ماظر ہیں بھائی ہمیں ایسے بھاگ نہیں رہے ہیں ٹھیک ہے نہ بھاگنے والے ہیں تو مقابلہ کرو آ جائو سٹلائٹیں لگاؤ جہاں پہ لگانی ہے تو باقی جہاں پہ ڈشیں ملیں گی بڑی ڈشیں وہاں پہ وہ کچھ نکال کے دوں گا جو چیزیں مطلب آپ کے پاس نہیں آئیں ہیں وہ انشاءاللہ تو باقی یہ دیکھ لیں جی باقی آپ کہتے ہیں لوگوں کے انیو بوکس یار یہ دیکھیں جی یہ اتنی سٹلائٹیں لگی ہوں اس میں کچھ آل بھی رہی ہے جو آپ لگاتے ہیں وہ تو بھائی سب کچھ چل رہا ہے تو یہ جو میں نے لگائی ہیں وہ تو مطلب نہیں چل رہی ہیں کیونکہ لوگ پیسے دیتے ہیں وہ بے وقوف ہیں جو پیسے دے دیتے ہیں بینہ سٹلائٹیں لگانے پیسے دے دیتے ہیں اسی طرح نا باقی جو مطلب ہے لوگوں کی یار یہ چیز ہے نا میں تو آپ کو یہی میسیج دوں گا کہ کسی کی چیز کو لائک نہیں کرنا تو کسی چیز کو برا بھی نہ کہو بس یہ کہوں گا باقی آپ کہتے ہیں کہ یار میری تریف کرتے ہیں لوگ یہ اس طرح اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو زیب نہیں دیتی جتنے بھی دوست ہیں جو مطلب بھی اس طرح میرے خلاف کرتے ہیں ان کو زیب نہیں یہ دیتی باتیں جو بھی ہیں جو ہیں ان کو پتا چل گیا ہوگا اچھی طرح باقی یہ سیڈلٹ ہیں ابھی میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں لمحی تقریر نہیں کروں گا ابھی آپ کو کام کی بات بتاؤں یہ دیکھیں جی اسی ڈگری کا سینٹر ہے یہ چینل چل رہا ہے یہ اگر کس نے لگانا ہے دس نو سو اسی والی ٹی پی ہے پنتالیس ہزار بھی میں تو یہ دیکھ لیں تار وغیرہ تو یہ میں نے تھوڑا سا یار اس کے لیے معذرت ہے یہ میرے جتنے بھی سکرائبر ہیں یہ کچھ دوست ہیں یار ان کو تکلیف ہوتی رہتی ہے میں خموچ رہتا ہوں پھر بھی تکلیف ہوتی ان کو یہ دیکھیں یہ دیکھ لیں سیڈلٹوں کی پوزیشن دیکھ لیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں بالکل کلیر ہے یہ پوزیشن بھی دیکھ لیں آپ اسی کی یہ ستر کی یہ بات کی کس طرح ال بی پوزیشن ہے یہ آپ غور سے دیکھ لیں تو ابھی آپ دوستوں کو ساری سیڈلٹیں میں دکھا دیتا ہوں ان کے چینل چلا کے یہ ابھی میں لگا رہا ہوں اٹی ایٹ میں تو یہ تو اس کا میں سیڈلٹ یہ آپ کو چیک کروا سکتا ہوں باقی دیکھ لیں یہ ابھی اسی لگا رہا ہوں اسی کے بعد میں نے یہ ویڈیو کون آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھ لیں سیڈلٹ دیکھ لیں یہ پچھتر سیڈلٹ کھڑے ہیں تو جی والا جو بوڑ ہے اس کے حساب سے مطلب یہ سو سیڈلٹ ہے یہ چھار زیرو پانچ دوستو تین والا بوڑ ہے ابھی دکھاتا ہوں میں آپ کو باٹ اس میں بھی کوئی کی چینل اتنے نہیں چل رہے ہیں سائیڈ پہ تو کچھ ایس میں ہی ہیں وہ بھی آپ دوستوں کو میں دکھا دیتا ہوں یہ سیڈلٹ دیکھ لیں آپ یہ دیکھیں یہ چھپن سیڈلٹ ہے لیکن سامنے بیٹھا ہوں میں تو یہ سینری میں دکھا سکتا ہوں کیونکہ اس پر کوئی چینل چل نہیں رہا ہے سائیڈ پہ مجھے نہیں مل رہا جو فری ٹو ورڈ کو چینل یہ ایس میں ملے تو باقی ابھی باقی دوسری سیڈلٹ ہیں وہ دکھاتا ہوں باقی یہاں سے سیکھ بھی سکتے ہیں آپ کوئی سیڈلٹ لگانی ہے تو باقی یہ دیکھ لیں بلکل برابری میں آ رہی ہیں اوپر نیچے نہیں ہیں جتنے بھی میں نے الحمدللہ سیڈپ کیا کسی سیڈپ میں بھی نہیں ہے کہ یار کوئی یہ سیڈلائٹ اوپر نیچے آئی ہو کیونکہ اس پہ اگر آپ محنت کریں گے دماغ لگائیں گے تو سیڈلائٹیں بلکل برابری میں بھی آئیں گی اور اس کا ریزلٹ بھی وہی سیم آگا یہ نہیں ہے کہ جو برابری میں میں نہیں ہوپر نیچے وہ نہیں ہے صرف تھوڑا سا کمال ہے وہ اپنے دماغ کا ہے دماغ تھوڑا سا لڑانے کی کوشش کرو تو انشاءاللہ وہ سیڈلائٹیں بھی برابری میں بلکل آئیں گی پکی بات ہے تو یہ دیکھیں جی پنجتر اس کے دیکھ لیں چینل یہ پنجتر میں نے لگا کے دکھائی آپ دوستوں کو ابھی آپ دوستوں کو اور بھی دکھا دیتا ہوں یہ دستانویں دکھا رہا ہوں اس میں چینہ کے چینل ہے تو وہ بھی دیکھ لیں یہ وائیڈ کلر گتار ہے دیکھ لیں یہ کتر سگنریز کا چینل پیچھے چل رہا ہے وہ آپ دوستوں کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ چینل ہیں ابھی تو میں کیونکہ اتنی ویڈیو لمبی ہو جائے گی فائدہ نہیں ہے تو ویڈیو میری کوشش چھوٹی ہو کیونکہ میں ہر سیٹلائٹ کو سکین کر کے نہیں دکھا سکتا ہوں کیونکہ کافی ٹائم لگے گا تو اس میں یہ ہی ہے کہ میں آپ کو ٹی پیاں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں جی چل رہی ہیں ٹی پیاں بھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں میں آپ دوستوں کو ابھی نائٹی فائد دکھا دیتا ہوں اس میں جو ٹی پی مطلب ڈش ٹی وی کی ہے فری ٹوئر ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں گو اور سے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں ٹی پی جو ہے وہ کلر والی لگایا کریں اگر ڈش ٹی وی لگانا ہے تو وہ بھی زیادہ سے مطلب زیادہ اچھی ہے وہ ہی لگائیں آپ تو اس میں زیادہ صحیح رہے گا یہ کلر والی ہے اس کا سیگنر دیکھ لیں قطر سیگنر ہے تو یہ لگایا کریں ٹی پی یہ صحیح رہے گی آپ دوستوں کے لئے یہ فری ٹوئر یہ فری ٹوئر سے مطلب یہ فری ٹوئر میں جتنی بھی ٹی پیاں ہیں اس کی یہ بھی ٹی پی جائی ہے تو یہ لگا لیا کریں یہ آرہان چار سو ستر والی انتیس پانچ سو بی میں تو یہ اگر لگائیں گے تو اس کا سیگنر آگیا سمجھو کہ پوری جو آپ کے فری ٹوئر چینل ہیں سب چلیں گے تو باقی دیکھیں جی یہ کچھ چینل چل رہے ہیں وہ آپ دکھا رہا ہوں یہ کلر کی سیگنر پھر دوبارہ سے دکھا رہا ہوں تو آپ بھی دکھا دیتا ہوں پھر دوبارہ تو باقی ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا باقی یہ ایک سو پانچ ایر وائی اس کے لیے محنت چاہیے اڈوانس بتا رہا ہوں یہ نوع کے بعد میں آپ سے لگے نا اس کے لیے محنت ضروری ہے تار وگرہ دیکھ لیں پھر دوبارہ سے دکھا رہا ہوں ایر وائی سینٹر میں نے آلرہی دکھا دیا ہے اسی ڈگری ہے اگر آپ کے پاس ڈش تھوڑا سا بڑا ہے تو آپ سیٹ اپ کمال کا لگا سکتے ہیں دوستو ٹھیک ہے نا میرے پاس تو یہ دیکھیں ڈش کا سائز بالکل کم ہے تین فٹ پہ ہے میری کوشش یہ ہی ہوتی کہ میں وہ چیز کروں جو دوستوں نے نہ کی ہو میری تو کوشش یہ ہی ہوتی ہے باقی یہ پیکج دیکھ لیں یہ آسان نہیں ہے سب سے بڑا جو بڑی بات ہے اس ویڈیو میں وہ ایک سو پانچ ایشیا ایر وائی پیکج تو یہ آسان نہیں ہے صحیح ہے جس طرح میں تار کلیر دکھا رہا ہوں دیکھ لیں آپ میری عادت نہیں ہے کہ میں الگ گھما گھما کے دکھاؤں کہ یار یہ چیز ٹرک کی بتی پچھے نہیں لگانا چاہیے بالکل کلیر چیز دکھانی چاہیے کہ کوئی دوست جو ہے نا اس سے سیکھے وہ لگا سکے صحیح ہے نا کیونکہ کسی دوست کے پاس پھر آئے نا وہ سوچے کہ یار یہ پتن کیا کچکر ہے اس میں تار بھی دکھا رہا ہوں اسی لئے دکھا رہا ہوں بار بار کہ آپ دیکھ لیں تار سیدھا لگی ہوئی ہے تو کیونکہ پھر جو ہے وہ دوستوں کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ لگ سکتا ہے یہ دیکھیں جی بلکو فلیٹ ڈش ہے ڈش بھی دکھا رہا ہوں گوھر سے دیکھ لیں آپ بلکو فلیٹ ہے تو باقی میری ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر ضرور کیجئے گا دیکھ لیں جی تو باقی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ